بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ الرحیم پیارے بچوں آج ہم ارطا کی لذب ہم کی جنبوں پڑھیں گے اس سے کہہ میں دو شیر ہم باتے لئے آج تیسرا ہے شیر کسر سان سے ہے میں نے نہیں ہے ایسر علی ایسر علیہ السلام کی نام اہلم کچھ کہتا ستا جس پر یہاں پیج پلاتے ہیں میں نے ہمی cience الگوں کو اور شیر پاکٹ جس پر اللہ نے اپنی راز اپنی ذات کے راز دو دیئے اور ان چیزوں سے دے لیا گیا وہ دنوں ہی راز ربط کے بارے پر کچھ میاں نہیں بس ہے جس پر اللہ کی ذات کے راز دو گئے وہ بھی رکھنی ذات کے بارے پر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت وسیع وارش ہے وہ انسان ایک اگر اس کے سوچ سے بڑی بالا کرتا ہے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کو دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جلوے سے دنیاں میک لوگوں سے نشانیاں پیدا پیداں ہیں جو جلوے ہیں جو بزار میں بزارہ پر نظر آرے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہاں تک دے سکتے ہیں اور اگر حقیقت میں یا مجاج میں انسان اس بات کی بھائیت سے رکھتا ہے تو وہ ایسی ہے کہ انسان کی پوری نہیں ہو سکتے اس لیے شاید کہا ہے کہ یہ دونوں شخص وہ ایسی ہوتی ہیں جن سے اگر اللہ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے جیسے ہی ہم تیرے سپرادوں شخص لیتے ہیں جب وہ بنیان میں آتا ہے وہ سنبالتا ہے اپنی جوانی بڑا پا گزارتا ہے وہ اس پوری زندگی میں جو ہے وہ اپنی تقریب مقصد کو سمجھے میں بڑا اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اللہ تعالیٰ کی کشنورتی کو مانتا اس کی مطابق سے گزارتا اس کی تابق کو کر رہے پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضوں اللہ کے راضوں کو جانے میں گزار دیتا ہے اس کے بات میں فقف کر دیتا ہے لیکن اگر اس سے اللہ کے بارے میں کچھ آجائے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ایسے ہم حضرت موسیٰ کو لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہم کلام سے باجید کرتے تھے باجید کرتے تھے اللہ کو کوئی دور کے پہاٹ پر جڑتے ہیں انہوں وہاں پر جا کر رب عدیٰ کہتے ہیں رب عدیٰ نے کیا میرے رب میرے سامنے ہمکار ایک دفعہ گرائے بلد آیا ہے کہ اپنی تجلید ایک جلوہ جو ہے کوئی دور کے پہاٹ پر گرائیا اور پہاٹ پر دو حصوں میں بڑھ گیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا موسیٰ ہے اس کو برداشت کے پر سے اس کی تاب نہ دا سکتا وہ ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھنا سکتا وہ ہے انسان جو رب کو مانتا ہے جانتا ہے اس کو اپنا خالق سمجھتا ہے مالک سمجھتا ہے مالک سمجھتا ہے یہ جانتا ہے اس کی تفائے ہیں اس کو جانا ہے وہ بھی جو ہے مدعک کے بارے میں کچھ رہے ہیں کہ زندہ اس کو دیکھ لے سکتا ہے کلام اکوال کا اچھے ہے بڑا کنشور ہے اسی حوالے سے اکوال تمہارے مقا جیسے جو ربنا ہے کہتے تھے کبیہ حقیقتی منزر نظرہ لباسِ مجاز میں کہ ہزار وہ سجدیں تڑپ رہے ہیں لباسِ مجاز لباسِ مجاز یا اللہ میرے سامنے آ یہ اپنے شکل کا پچھ رہا ہے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی سوچ سے اوپر ہے ہم اٹھا پڑے ہم نہیں بہت سے دوسری طرف ایک شخص اٹھا ہے نام ہے جس سے مراش ہے کہ وہ شخص لے رہا ہے وہ شخص ہے دنیا کو میانے کی بات دنیا میں کھو جا رہا ہے دنیا کی صدریہ اور رائے نائی میں بلوک جا رہا ہے اس سے بار نہیں دیکھو پڑ وہ اس دنیا کو ہی اپنا پاس نہ سمیتے وہ اپنے تقلی کے مقصد کو ہو جا جائے اور نہ ہی اس مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ نائی ذات سے اچھی بے پروانے ہیں اللہ ہمارے اپنے 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 فکر نہیں ہوتی اس لیے وہ ویسے ایک اٹھا کیا سکتے تو دونوں اس لیے شائع جو اللہ کو جان دیتے ہیں وہ اٹھا کیا سکتا موسیقی